اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہو کے سب خیرے سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ کیری کی بہت زبدہ سی ریسپی لے کر آئی ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں بنائی ہوگی اس طریقے سے اس کو بنائیے گا تو آپ کو ضرور پسند آئے گی تو اس کے لیے لیے میں نے تین عدد کیرییاں یہ دیکھیں چھوٹے سائز کی میں نے لے لی ہیں اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح سے چھیل لینا ہے چھوڑی کی مدد سے چھیل لینا یا آپ کٹر کی مدد سے اس کو چھیل لیں اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے قدوکش کر لیں گے ایک گریٹر لے کے اس کے ساتھ ہم نے قدوکش کر لینا ہے اچھی طرح سے اور یہ اس موسم میں آپ اس رسپی ضرور پر کیجئے گا آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی تو یہ دیکھیں جی میں نے ساروں کو اس طرح سے قدوکش کر لیا ہے اور یہ بہت اچھے طریقے سے ہو چکی ہیں تو اب ہم ان کو سائٹ پر رکھنیں گے اس کے بعد ہم لیں گے ایک پیالی میں ایک چھائے کا چمچ لال میٹچے پسی ہوئی اور ایک چھتائی چھائے کا چمچ لیں گے ہلدی اور ساتھ میں ڈالیں گ اور ساتھ میں ڈالیں گے ہم گرم مسالہ پسا ہوا آدھا چھائے کا چمچ اور ایک چھتائی چھائے کا چمچ زیرہ ڈال کے پسا ہوا اور اس میں پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں اس کا پیسٹ میں نے بنا لیا ہے اب ہم اس کو بھی سائٹ پر رکھتیں گے ایک آئل لے لیں گے پین میں دو سے تین کھانے کا چمچ اور ایک چھائے کا چمچ زیرہ ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے کلونجی دانا آدھا چھائے کا چمچ اور اس اچھے سے میکس کر لیں گے اور تھوڑا سا ہم نے ان کو ہلکا ہلکا سا فرائی کر لینا ہے میڈیم فریم میں نہیں رکھنی آپ نے ہلکی فریم رکھنی ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ادرک پسا ہوا لے لیں یا پھر آپ چوب کیا ہوا لے لیں دو سے تین ادر ٹکرے لے کے میں نے ان کو اس طرح سے چوب کر لیا تھا اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے لیکوٹ جو مسالے والا ہم نے بنایا تو اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے یہ دیک اچھے سے بھون جائے تو ہم اس میں ڈال دیں گے کرش کیوں ہے اپنی کیاریاں اور اب ہم اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس میں چمچ چلاتے جائیں گے اور میڈیم سے لو فریم آپ نے ابھی رکھنی ہے زیادہ اپنے تیز آنچ نہیں رکھنی دو سے تین منٹ تک میں نے ان کو اسی طرح سے بھون لیا تھا اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی دو کپ کے قریب اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے گوڑ ایک کپ اور گوڑ جو ہے آپ اس کو اچھے سے پیس لیجے گا یا موٹا موٹا رکھ لیجے گا اور ساتھ میں ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ بھڑ کے کالا نمک کے اس کے جگہ آپ دوسرا نمک بھی یوز کر سکتے ہو اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے لیکن کالے نمک سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے تقریباً پانس سے سات منٹ کے لیے گھڑا ہونے کے لیے اس کو پکائیں گے تقریباً پانس سے سات منٹ کے لیے سات آٹھ منٹ کے بعد یہ دیکھیں یہ اس کے کتنی اچھی سی و خوبصورتی شکل نکل آئی ہے اور بہت اچھی سی خوشبو بھی آ رہی ہے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں جی اتنا گھڑا رکھنا ہے تو اتنا رکھنے اور آپ اس سے زیادہ گھڑا رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی زیادہ گھڑا رکھ سکتے ہیں اب ہم کریں گے یہ کہ چولہ بند کر دیں گے اور اس کو اتار دیں گے اور کسی بھی بول میں اس کو ڈال دیں گے تو جی دیکھیں جی ہماری مزدار سی کیری کی چٹنی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے آپ اس کو تقریباً دو سے تین مہینے تک بھی سٹور کر سکتے ہو اور یہ دیکھیں جی تو ٹوائی کیجئے گا اور اگر آپ کو میری یہ وڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے گا چینل پر نیو ہیں تو چینل کے سبسکرائب کر دیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں اللہ حافظ